پی ایم موڈی کے خلاف دائر یاچکہ پر انیس نومبر کو سنوائی کرے گا سپریم کورٹ سپریم کورٹ دوزار دو گزرات دنگے کے معاملے میں ایک بار پھر سنوائی کرنے کو تیار ہو گیا ہے دیونگت کانگریس نیتا احسان جعفری کی پتنی جاکیا جعفری نے ویسیش چانس دل دوارہ راجے کے تتکالین مکہ منتری نریندر موڈی اور انیہ کو نچلی عدالت کی اور سے کلینچٹ دیے جانے کی خلاف یاچکہ دائر کی تھی صرف عدالت انیس نومبر کو اس معاملے کی سنوائی کرے گا گزرات ہائی کورٹ نے ایک سال پہلے جعفری کی یاچکہ کو خارج کر دیا تھا جس میں انہوں نے دوزار دو میں ہوئے دنگو کے سمبند میں تتکالین مکہ منتری نریندر موڈی اور انیہ کو ویسیش چانس دل دوارہ دی گئی کلینچٹ کو برقرار رکھنے کے نچلی عدالت کی فیصلے کو چنوٹی دی تھی عدالت نے صاف کر دیا تھا کہ گزرات دنگو کی دوبارہ جانس نہیں ہوگی یاچکہ میں مانگ کی گئی تھی کہ موڈی اور ویسٹ پولیس عدیقاریوں سہیت انسٹھ انیہ کو ساجس کے قطط روپ سے شامل ہونے کے لیے اروپی بنایا جانا چاہیے یاچکہ میں اس معاملے کی نئے سیرے سے جانس کے لیے ہائی کورٹ کی ندیش کی بھی مانگ کی گئی کورٹ طلب ہے کہ 28 فروری دوزار دو کو دنگو کی توران احمد آباد کی کلبرگ سوسائیٹی میں ایک بھیڑ کے دوارہ احسان جعفری سہیت کل 68 لوگ مارے گئے تھے اس معاملے کی جانس کر رہی ہے ایس آئیٹی نے آٹھ فروری دوزار بارہ کو ایک کلوزر ریپورٹ فائل کی تھی جس میں اندر موڈی اور ان سٹھنے کو کلین چٹ مل گئی تھی پھر نیچلی عدالت نے بھی ایس آئیٹی کی ریپورٹ پر مہور لگا دی تھی پچھلے سولہ ورسوں سے گزرا دنگو اور اپنے پتی کی حتیہ کے خلاف لڑائی اللہ رہی جعفری نے اپنی سکایتوں میں راجلتہوں کے علاوہ نوکر شاہوں پر